بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم السلام علیکم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور درود السلام محمد والے محمد کے لئے ہیں عزیزان محترم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ تازیتی پروگرام علامہ ڈاکٹر زمیر اختر نقوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے رکھا گیا ہے آرٹس کانسل کتب سے اور زمین گروپ کے اشتراک سے رکھا گیا عزیزان محترم ان کے لئے میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے کہ میں کیا الفاظ آدھا کروں علامہ صاحب کے لئے آج ما شاء اللہ یہاں ساری نامور شخصیات موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبے سے جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں مستند نام ہیں معتبر نام ہیں خوبصورت نام ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم علامہ صاحب کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی معزز بہمان ہیں یقین جانئے یہ جو شرف ہمیں عطا ہوا سب اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں چاہے وہ زاکری کا حوالہ ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو شائری کے حوالے سے ہو عدب کے حوالے سے ہو خطابت کے حوالے سے ہو جس بھی حوالے سے یہاں موجود ہیں یقین جانئے یہ جو کچھ بھی عزتیں ملی ہیں ہمیں اور آپ کو یہ سب کچھ درے محمد والے محمد سے وابستگی کا صدقہ ہے اس لئے کہ اس در سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اسے محمد والے محمد عزتیں عطا کر دیا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں جس فورم پر بھی جاتے ہیں جس مجلس میں بھی ہم شرکت کرتے ہیں جس بز میں بھی بیٹھتے ہیں جس محفل میں بھی ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو ہم بڑے فقر کے ساتھ چاہے آپ سب ہوں یا ہم ہوں تمام میرے معزز مہمان جو یہاں ترچی فرما ہے کہ جو بھی ہے فقر کی منزلوں پر میں تو یہ شیر پڑھا کرتی ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے اور عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے اور میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنی محبت کا والحانہ اظہار کرتے ہوئے علامہ صاحب کے لئے یہ بہت خوبصورت اور بہترین اور پروغار پروگرام رکھا اور اس کا انعقاد کیا عزیدان محترم اور یہ ہمارے لئے بھی منزل فقر ہے کہ ہم علم و عرفان کے بے کران سمندر علامہ جوکٹر زمیر اختر نقوی صاحب کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان کے لئے لبکشائی کریں ان کے لئے ہم کچھ بولیں کچھ کہیں اور یہ حق تھا علامہ صاحب کا یہ ان کا ہم پر حق تھا کہ یہ قوم ان کے لئے بولے اور کم سے کم اردو زبان سے تعلق رکھنے والے تو ہر شخص کا کو چاہیے تھا کہ وہ علامہ صاحب کے لئے بولیں ویسے تو ہر زبان سے تعلق رکھنے والا شخص ان سے بے حد محبت کرتا تھا کرتا ہے اور کرتا رہے گا لیکن میں نے اردو زبان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا عزیدان محترم کہ جس انداز سے انہوں نے اردو کو متعارف کرایا اپنے بچوں کو اپنی نوجوان نسلوں کو جیسا کہ میرے بھائی ابھی یہاں فرما رہے تھے کہ انہوں نے نوک پلک ٹھیک کی ہے کہ اردو بولنی کیسے ہے الفاظ استعمال کیسے کرنے اشار کیسے پڑھنے کہاں اتار ہے کہاں چڑھاؤ ہے کس انداز سے بات کرنی ہے تو عزیدان محترم انہوں نے اپنے بچوں کو انیس کیا ہے انیس کے مرسیے کیا ہے دبیر کی فگر کیا ہے فساحت کیا ہے بلاغت کیا ہے شاعری کیا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے بہت کچھ دے کر علامہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے اپنی نسلوں کو دے گئے اور بہت کچھ توفے ایسے عطا کر گئے کہ سالوں تک صدیوں تک ہم انہیں استعمال کریں گے آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوتی رہیں گی بس یہ ہے ہماری بدنصیبی کہ ہم ان کے زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں یہ قلق ہمیشہ ہمیں رہے گا عزیدان محترم کہ اقدم ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب لوگ اس طرح سے حیران و پریشان ہیں اور تمام اہل زمیر اپنے زمیر کے سامنے جو ہیں وہ شرمندہ نظر آتے ہیں کہ کاش ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ علامہ صاحب کی اگر ہم زندگی میں کر لیتے تو وہ کتنا خوش ہوتے لیکن افسوس رہے گا اس بات کا کہ ہم کچھ نہ کر سکیں ان کی شخصیت اتنی بلند شخصیت ہے عزیدان محترم کہ آج جب میں نے ان کے لئے بولنا چاہا تو یقین جانی ہے الفاظ کم پڑھنے لگے اور ایسا لگ رہا تھا اپنی کمائی یہ علم کا احساس اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ علامہ صاحب کے لئے سے کہ وہ اتنا بلند علم کا سمندر ہیں اور اتنا بلند قد ہے کہ ان کے قد تک پہنچتے پہنچتے انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے لیکن اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ علامہ صاحب کھڑے ہوئے تھے تو بہت افسوس کے ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا دل تو نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن پھر کوئی دستک دے کر کہتا ہے کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا عزیدان محترم تو جہاں یہ کائنات کی سب سے بڑی اور اٹل ترین حقیقت ہے کہ کلو نفسن زائقت الموت ہر نفس کو زائقہ موت چکھنا ہے تو وہاں یہ بھی کائنات کی اٹل ترین حقیقت ہے کہ موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو موت کبھی نہیں آتی موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو موت نہیں آتی موت فرد کو آتی ہے مگر اس کے کردار کو موت نہیں آتی موت عالم کو آتی ہے مگر اس کے علم کو موت نہیں آتی اس دنیا میں انسان کا علم بھی باقی رہتا ہے اس کی شخصیت بھی باقی رہتی ہے اس کی شفقتیں بھی باقی رہتی ہیں اس کا کردار بھی باقی رہتا ہے اس کی تقریر بھی باقی رہتی ہے اس کی تحریر بھی باقی رہتی ہے اور مرنے کے بعد شخص کو نہیں یاد کیا جاتا شخصیت کو یاد اس کی شفقتوں اور محبتوں کو یاد کرتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں زندگی ایسے گزارو کہ مرنے کے بعد آپ کو اچھی الفاظ میں یاد کیا جائے میرے مولا علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں فرمایا ہے نا زندگی ایسی گزاریں گے تو مر کر بھی آپ نہیں مریں گے آپ کی زندگی صدقہ جاریہ بن کر آپ کی شخصیت باقی رہے گی رہتی دنیا تک کہ میرے مولا کائنات علی ابن عبطالب نے نحج البلاغہ میں فرمایا اللہم صلی اللہ مولا نے فرمایا کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں اس ایک اتنے چھوٹے سے قول میں کتنی گہرائی ہے عزیزان محترم اگر آپ دیکھیں کہ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہارے وجود کی کمی کو محسوس کریں تمہارے لئے روئیں جیسا کہ ابھی علامہ صاحب کی جب ناک کے اشار چلے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے کوئی کسی کے لئے نہیں روتا عزیزان محترم لوگ اپنے سگوں کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا نام جب آتا ہے تو آنکھوں سے عشق روا ہو جاتے ہیں اور وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں رولاتے ہیں لوگوں کو تو پھر حسین ان کو بھولنے نہیں دیتے میرے مولا کبھی شہزادی ان کو بھولنے نہیں دیتی تو یاد ہوں کہ عزیزان محترم اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گی کہ زندگی وہ نہیں ہے کہ جو سو برس کی لے کر آیا انسان اس دنیا میں اور سو برس وہ زندہ رہا آیا کھایا پیا سویا جاگا اور بے مقصد و بیکار زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا گیا یہ زندگی نہیں ہے جو سو برس کی لایا زندگی تو وہ ہے کہ لایا تو چھے مہینے کی تھا زندگی کیا ہے زندگی وہ ہے کہ لے کر تو چھے مہینے کی آیا تھا بس ہلکا سا ایک تبسم پھیکا تھا اس نے کربلا میں اور اس طرح سے خاموش ہو کر امام حسین علیہ السلام کی گود میں وہ سو گیا کہ آج چودہ صدیاں اس کے چھے ماہ کی زندگی سے لپٹی ہوئی چلی آ رہی ہیں شہزادہ علی ازغر کی زندگی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی کم ہی نہیں ہو رہی تو یہ ہے زندگی اسے کہتے ہیں زندگی سو سال کی زندگی نہیں ہے جو بے مقصد و بے کار ہے زندگی وہ چھے ماہ کی ہے جو اس ننے سے بچے کے قدموں میں لپٹ گئی اور آج چودہ صدیاں گزر گئی ہیں اور قیامت تک زندگی ختم نہیں ہوگی تو اسے کہتے ہیں تو زندگی ایسی گزارنی چاہیے عزیز آنے محترم اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے کرداروں کو زندہ رکھا ہمارے لئے رکھا آپ کے لئے رکھا دونوں طرح کے اچھے کردار بھی اس لئے رکھے تاکہ ہمیں سبق مل سکے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزار سکیں کہ ہمیں کس راستے کا تعین کرنا ہے اپنے لئے اللہ تعالیٰ نے فرق یہ رکھا کہ اچھے کردار قابل رشک بن کر باقی رہتے ہیں قابل عزت بن کر قابل فخر بن کر باقی رہتے ہیں اور برے کردار در سے عبرت بن کر باقی رہتے ہیں اور دونوں طرح کے کرداروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے باقی رکھا کہ صرف جناب آدم علیہ السلام کے کردار کو باقی نہیں رکھا بلکہ ابلیس کے کردار کو بھی اللہ نے باقی رکھا صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو باقی نہیں رکھا بلکہ فیرون کے کردار کو بھی باقی رکھا صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کا کردار دنیا میں باقی نہیں ہے بلکہ نمرود کے کردار کو بھی باقی رکھا صرف جناب سرکار ختمی مرتبت کا کردار باقی نہیں ہے اس دنیا میں بلکہ ابو لہب اور ابو جہل کے کرداروں کو بھی باقی رکھا صرف امام حسین ابن علی کا کردار باقی نہیں ہے بلکہ یزید کے کردار کو بھی باقی رکھا اب اللہ نے ہم انسانوں پر چھوڑ دیا کہ اب جیسی چاہو اپنی زندگی گزارو میں نے تمہیں اچھے کردار بھی دکھا دیئے میں نے تمہیں برے کردار بھی دکھا دیئے اب میں نے تمہیں علم بھی دیا ہدایت بھی دی تقوی بھی دیا حادی بھی دیئے انبیاء بھی دیئے ہدایت کی کتاب بھی میں نے دی عقل دیا شعور دیا سب کچھ دیا اب کوئی جبر نہیں ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے جیسا چاہو اپنی زندگی گزار لو چاہو تو برے لوگوں کے راستوں پر چل کر لانت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر ساری عمر کے لئے فنہ ہو جاؤ مٹ جاؤ اور چاہو تو اچھے لوگوں کے راستوں پر چل کر دائمی حیات پا جاؤ عمر ہو جاؤ ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ تو یہ ہے زندگی اور یاد رہے ہیں ازان محطم اللہ تعالی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جاہے کچھ بھی ہو جائے جو بھی درِ آلِ محمد سے وابستہ ہو گئے اللہ اسے مرنے نہیں دیتا کبھی وہ کبھی مر نہیں سکتا اسے کبھی موت نہیں آ سکتی اپنے ایمان سے آپ مجھے بتائیے اگر میں یہاں ایک سوال کروں کہ کیا جنابِ سلمانِ فارسی مر گئے تو آپ کا ضمیر کہے گا کہ نہیں وہ زندہ ہیں وہ مرے نہیں کیا جنابِ عبودر غفاری مر گئے تو نہیں وہ زندہ ہیں کیا میسہ میں تمار مر گئے نہیں کیا مالکِ اشتر مر گئے نہیں کیا مالک بن نویرہ مر گئے نہیں کیا امارِ یاسر مر گئے نہیں کیا مغداد مر گئے نہیں ارے جو نو محرم تک مرا ہوا تھا نا وہ ہر بھی جب درِ سیدہ پر آیا اور نواسہِ رسول کے قدموں میں جھکا تو ہر سے ہر علیہ السلام بن گیا شریع کے درود و سلام ہو گیا زانوِ امام میسر آ گیا رومالِ فاطمہ مقدر بن گیا سب سے پہلے جنت میں گیا یہ ہے زدر کا اجاز اب یہ جو میں نے اتنی مفصل آپ کے سامنے گفتگو کی اس کا مقصد کیا تھا یہ جو میں نے آپ کو سب بتایا کہ سارے کردار زندہ رہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہوتی زندگی تو وہ ہوتی ہے جو چھے ماہ کی بھی ہو تو با مقصد ہو اس کا مطلب یہ ہے زان مختب میں بتانا یہ چاہتی تھی مختصر کر رہی ہوں اپنی گفتگو کو کہ زمانے کو کہ علامہ ڈاکٹر زمیر اختر نقوی کی زندگی کا ایک ایک پل اور ان کی ایک ایک سانس اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد والے محمد کے نام لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے پوری زندگی دریال محمد سے وابستہ ہو کر گزار دی اور انہوں نے اتنا سارا علم جو ان کے سینے میں کسی متلاتم سمندر کی طرح تھاٹے مار رہا تھا اس سارے کے سارے علم کو انہوں نے قلم و قرطانس کے سپرد کر دیا کہ تقریباً تین سو پچھتر کے قریب کتابیں تو آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں علامہ صاحب کی اور اتنا ہی میٹر ہے جو ابھی چھپنے کے لئے تیار ہے تو علامہ صاحب نے اور باقی جو علم ان کے سینے میں بچا ہوا تھا اس علم کو انہوں نے بول کر محفوظ کروا دیا کہ گیارہ برس کی عمر سے جو علامہ صاحب نے پہلی تقریر لکھنو میں کی اور موضوع تھا حضرت عباس علم دار تو گیارہ برس کی عمر سے لے کر پچھتر چوہتر برس کی عمر تک یہاں تک جہاں تک وہ پہنچے انہوں نے اس قدر لاکھوں اور ہزاروں تقریریں کر ڈالی ہیں جزان محترم کہ اپنا عقیدہ اپنی فکر اپنا علم اپنی سوچ اپنا سب کچھ وہ محفوظ کرا کر چلے گئے کہ آج ان کا سارا کا سارا علم کتابوں میں محفوظ ہے ہمارے اور آپ کے سینوں میں محفوظ ہے دلوں میں محفوظ ہے مزاجوں میں محفوظ ہے دماغوں میں محفوظ ہے فضا میں محفوظ ہے خلا میں محفوظ ہے وہ خود کہا کرتے تھے کہ بس بول دو آپ کی آواز محفوظ ہو جاتی ہے ہواوں میں خلاوں میں اور فضاوں میں اور جب روزے میں شر ہوگا تو کم سے کم ہم بی بی کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوں گے ہم کہتے ہو سکیں گے کہ ہم نے حق بات بولی تھی اب علامہ صاحب کی زندگی اتنی طویل زندگی ہے کہ میں ان کے تمام جو ان میں خصوصیات تھیں ان کو میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی لیکن میں علامہ صاحب کی زبانی ضرور ان کا تعرف پیش کروں گی جو ایک خوبصورت تعرف ہے علامہ ڈاکٹر زمیر اختر نقوی صاحب نے انگینت پہلو ہے ان کے زندگی کے وہ ایک ہی وقت میں بہترین عالم بھی تھے بہترین ذاکر بھی تھے بہترین خطیب بھی تھے ازان مطلب محقق بھی تھے وہ ہر طرح کا کمال منزل پر اور ان کے پاس جو خصوصیات تھیں وہ اپنی منزلیں کمال پر تھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نومل تھا خطیب اچھے تھے لیکن شاعر اچھے نہیں تھے یہ نہیں کہا جا سکتا ہر صفت ہر خصوصیت اپنی منزلیں کمال پر تھی اور سرمایہ کیا تھا ان کی زندگی کا اگر آپ ان کے گھروں میں گھر گئے ہوں گے کبھی ملنے اگر میرے بچے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بیٹھے تو کیا تھا اپنے قدب خانے کے اندر ان کا ایک میٹرس ہوتا تھا اور وہاں پر وہ ہوتے تھے اور چاروں طرف ان کے کتابیں بکھری ہوئی ہوتی تھی اور صرف اور صرف ذکرے محمد والے محمد اور کتابوں کی تحریر اور تقریر اور باتیں اور اسی حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو علامہ صاحب نے اپنا تعرف پیش کرتے ہوئے اس طرح سے فرمایا کہتے ہیں علامہ دکٹر زمیر اختر کی اشعار میں پیش کر رہی ہوں کہتے ہیں کہ وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں ارے میں سانس بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا میں میں سانس بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا میں اور پھر کہتے ہیں احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں اور تحریر کو تقریر کیا جس نے وہ میں ہوں تحریر کو تقریر کیا جس نے وہ میں ہوں ہر لفظ کو زنجیر کیا جس نے وہ میں ہوں اور تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں ہوں تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں ہوں اور ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ ہم سر میرا دنیا میں کوئی ہو تو دکھاؤ تو بے شک علامت صاحب کا کوئی ہم سر ہو نہیں سکتا ایزان محتم اور اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میرے اپنے ہو نہیں سکتے تھے اس لیے میں نے علامہ صاحب کے یہ اشار آپ کے سامنے پیش کیے بس سمیٹھتے ہوئے اپنی گفتگو کو اگر ہم تقریر کی بات کریں علامہ صاحب کی تقریروں کی بات کریں تو تقریر یہ ہے ایزان محتم کہ اتنے آسان الفاظ میں علامہ صاحب اپنی بات کیا کرتے تھے کہ میری بیچی نے ابھی کہا اور میرے بچوں نے سب یہاں بیچے ہوئے ہیں کہ اتنے آسان الفاظ میں کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ان کی تقریروں کو بہت آسانی سے سمجھ لیا کرتا تھا حالانکہ جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے اور جب آپ کی عربی فارسی بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت قرآن پر عبور ہوتا ہے تو آپ کی کوشش انسان کی فطرت ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے جب وہ ممبر پر آتا ہے تو وہ بہت عربی بولتا ہے بہت آیات پڑتا ہے اتنی مشکل گفتگو کرتا ہے اتنی ایڈوانس اور دو بولتا ہے کہ لوگوں کے سروں پر سے گفتگو گزر جاتی ہے وہ ان سامائین کو نہیں دیکھتا کہ کہاں پہ آکے مجھے ایک خطیب کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو نہ جھاڑے بلکہ وہ سامنے والے کو دیکھ کر گفتگو کرے کہ اپنا ایک ایک لفظ وہ اس طرح سے پہنچائے کہ سامنے والوں کے سروں سے نہ گزرے بلکہ دلوں میں اتر جائے وہ بات اور علامہ صاحب کی ہر بات لوگوں کے سروں سے نہیں گزرتی تھی دلوں سے گزر کر دلوں میں اتر جایا کرتی تھی اور ایک بات اور کہوں گی ازان محترم کہ جب علامہ ڈرکٹر زمیر اختر کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم میرانیس کی بات نہ کریں اس لیے کہ لازم و ملزوم ہیں جہاں پر علامہ صاحب کا ذکر آئے گا وہاں جنب میرانیس کا ذکر ضرور آئے گا اس لیے کہ میرانیس کے لیے تنہا علامہ صاحب نے جتنا کام کیا ہے خدا کی قسم اتنا بہت سارے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے جتنا علامہ صاحب نے اکیلے نے کام کیا ہے تو میرانیس کے مرسیے ہم تو بچپن سے آپ لوگ پڑھتے ہیں ان کی شاعری ہم پڑھتے ہیں بچپن سے لیکن جب علامہ ڈرکٹر زمیر اختر نقوی نے میمبر پر بیٹھ کر ان کے مرسیے بیان کیے تو پتہ یہ چلا کہ بے شک حق یہی ہے میرانیس کی شاعری کا انداز یہی ہے کہ میرانیس کے وہ اشعار جو پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے لیکن جب وہ مجلسیں برپا کرتے تھے مرسیے کی مجلس الگ برپا ہوتی تھی عزیزان محترم اور اس مرسیے کی مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی نوجوان ہوتے تھے جہاں مشکل اشعار ہوتے تھے وہ ان کی تشریح کیا کرتے تھے سمجھایا کرتے تھے سمجھا کر گفتگو کیا کرتے تھے تو میرانیس کے تمام اشعار جو ہیں وہ انہوں نے اور تمام شاعری اور تمام مرسیے اپنے نسلوں تک پہنچائے اور جب علامہ صاحب میمبر پر بیٹھ کر بولے میرانیس کے لیے تو میں اپنا ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک شیر تھا جنب میرانیس کا اور وہ شیر بہت دفعہ پڑھا یاد نہیں ہوا اس لیے کہ اشعار کو تو یاد کرنا ہوتا ہے حفظ کرنا ہوتا ہے لیکن جب علامہ صاحب کے زبانی وہ شیر سنا جو مولا عباس علمدار پر انہوں نے وہ شیر پڑھا تھا تو اس میں تقرار بہت تھی حضرت عباس کے خاندان کا تعرف کہ ان کے آباؤ اجداد کا تعرف میرانیس نے کرایا اور ڈاکٹر زمیر اختر سے جب سنا خدا کی قسم پہلی دفعہ میں یاد ہو گیا اور وہ شیر یہ تھا مولا عباس کے خاندان کا تعرف کراتے ہوئے علامہ صاحب نے پڑھا تھا کہ خود شیر ہیں جد شیر چچا شیر پدر شیر خود شیر ہیں جد شیر چچا شیر پدر شیر اور نارے ہیں جدہ شیر کے دل شیر جگر شیر نارے ہیں جدہ شیر کے دل شیر جگر شیر اور پلکے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر پلکے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر اور کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر اور آلہ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا ردبہ خالق جسے دے جعفر تیار کا ردبہ درود بیدے محمد والے محمد پر تو جب اس انداز سے علامہ صاحب سے سنانا یقین جانی ہے پھر دوبارہ ضرورت نہیں ہوئی اور پھر وہ حفظ ہو گیا اتر گیا ان کا انداز ایسا تھا کہ اگر میر انیس کی شاعری جو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں پر میر انیس نے کی اگر ہم علامہ زمیر اختر کی زبانی نہ سنتے تو شاید ہم حسین کی آنکھوں کی معرفت ہی حاصل نہ کر باتے کہ امام حسین کی آنکھیں کیا تھیں وہ آنکھیں اب علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے بتا رہے ہیں جو دل سے میری بیٹی ابھی زاکرہ بنیں گی تو آپ کا تو آئیڈیل ہے آپ کا تو رول موڈل ہے علامہ صاحب تو دل سے اگر آپ سنیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی زیادہ محنت کرنے کی کہ اب جب شاعری آپ پڑھیں گے آپ کو مشکل لگے گی ہے نا لیکن جب علامہ صاحب کے لئے آپ سنیں جب علامہ ممبر پر بیٹھے اور امام آل مقام کی آنکھیں بیان کی ہیں تو وہ آنکھیں ایسی تھی حسین کی آنکھیں میرانیس کی شاعری کہ وہ دل میں اتر گئی شاعری ہے زاکرہ محطم کہ علامہ صاحب نے بیٹھ کر مجمع کے سامنے کہا تھا کہ کیا تھی حسین کی آنکھیں علامہ صاحب نے کہا تھا ایک دن ایک رات مولا حسین خانہ کعبہ کے غلاف کو غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے پروردگار میری آنکھوں کو اپنے نور سے بھر دے جن آنکھوں سے میں عباس کو دیکھوں حضرت عباس پر گفتگو کر رہے تھے تو اس انداز سے کہ جن آنکھوں سے میں اپنے عباس کو دیکھوں اور کیا تھی حسین کی آنکھیں علامہ صاحب نے کہا کہ میرانیس نے کہا حسین کی آنکھیں آنکھوں کو کہیے این تو این خطا ہیں یہ آنکھوں کو کہیے این تو این خطا ہیں یہ اور پردے نہ کیوں ہوں سات کے نور خدا ہیں یہ اور سب کو ہے چشمداشت کے انہیں عطا ہیں یہ اور بیمار خود پسپ کے مرس کی دواں ہیں یہ اور سرخوش بھی جام ان کی جو الفت کا پی گیا دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا اور اب علامہ صاحب نے ایک دم فوراں پلٹے مولا علامہ صاحب میمبر پہ کہا اور پھر اب 53 صفتیں بیان کی ہیں میرانیس نے حسین کی آنکھوں کی کیا کیا صفتیں تھیں اب رکے نہیں اور اتنی تیزی سے علامہ صاحب نے پڑھا کہ ہم سنتے جا رہے تھے اور ان کا ایک لفظ ہمارے دل میں ہوتا جا رہا تھا کہ 53 صفتیں بتائیں میرانیس نے امام حسین کی آنکھوں کی علامہ زمیر اختر نے تیزی سے پڑھتے ہوئے کہا کہ علامہ زمیر اختر نے تیزی سے پڑھتے ہوئے کیا کہا کہ آنکھوں کو کہیے این یہ تو آنکھوں کی بات پہلے بتائی انہوں نے آنکھوں کو کہیے این کے اینیں خطا ہیں یہ پردے نہ کیوں ساتھ کے نور خدا ہیں یہ اور سب کو ہے چشمداشت کے اینیں عطا ہیں یہ بیمار خود پس سب کے مرس کی دوا ہیں یہ سرخج بھی جام ان کی جو الفت کا پی گیا دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا اب کہا 53 صفتیں میرانیس نے کیا بتائیں بتایا احسان بھی حیاء بھی مروت بھی قہر بھی احسان بھی حیاء بھی مروت بھی قہر بھی اور خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی اور بینہ بھی نکتہ سنج بھی دانائے دہر بھی اور تسلیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی اور سر شرم سے جھکائے ہیں نرگس ریاض میں جنت سواد میں ید بیضہ بیاض میں جنت سواد میں ید بیضہ بیاض میں اور پھر علامہ صاحب نے کہا آہو شکارو تیرو کمادارو شیرگین حشیارو خوش نگاہو سخنسنجو دل پذیر خوریزو جان فریبو دلاویزو بے نظیر قبضے میں عبروں کی کمانے مساکے تیر قبضے میں عبروں کی کمانے مساکے تیر اور جس سادہ دل کو ان کے سیاہی کی یاد ہو نہ خوندہ بیگر ہو تو روشن سوات ہو کیا تھی حسین کی آنکھیں علامہ نے بتایا کہ ذرہ نماز زہد نمہ صاحب امتیاز تناز و شرمگین و گرا خواب و سرفراز حق بینو بے نیاز و خدا بینو بے نیاز بیدار و داغ دیدہ و خونبار و غم تراز اور پھر فرمایا گردوس کے پھر یہ قابع ایمہ کا توف ہے بس اے انیس بس نظرِ بد کا خوف ہے بس اے انیس بس نظرِ بد کا خوف ہے تو عزیزان محترم اس انداز سے جو انہوں نے اپنے اشار میر انیس کے ہم تک پہنچائے ہم تو اب پڑھیں گے اور ہم جیسے سارے ذاکرین پڑھیں گے اور ان کے اس ورسے کو آگے بڑھائیں گے جو وہ یہاں چھوڑ کر گئے بس سمیٹ دیا بہت طویل ہو گئی شاید میری بیٹی نے کہا تھا کہا تھا تم نے کہ آدھے گھنٹ سے زیادہ گی پڑھئے گا تو بس میں نے 35 منٹ تو ہو گئے بس میں ختم کر رہی ہوں سمیٹ رہی ہوں عزیزان محترم تو یہ علامہ جوکٹر زمیر اختر نخوی صاحب اپنی پوری زندگی جنہوں نے آل محمد کے در سے وابستہ ہو کر گزاری اور میرے بابا علامہ عرفان ہے درابدی کہا کرتے تھے کہ عرفان دربدر کا بھکاری وہ کیوں بنے منصوب ہو گیا جو درے پنجتن کے ساتھ تو جب درے پنجتن سے انسان منصوب ہو جاتا ہے تو پھر اسے دردر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اب ایک پیغام دے رہی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے اپنی نوجوان نسل کے لیے جب آپ زاکری کے میدان میں آئیں جب آپ کو اللہ علم اتا کرے تو آل محمد کا علم وہ ہے کہ اس علم کے لیے بہادری شرط ہے دلیری شرط ہے اگر آپ ساری دنیا کا علم حاصل کر کے آگئے ساری ڈگریوں لے کر آگئے لیکن جب آپ ممبر پر آئے ہیں تو بول نہیں رہے کیوں دنیا کا دباؤ پریشر آ رہا ہے آپ پر لوگوں کا پریشر کہ ہمیں حق بات نہیں بولنی ہے یہ نہیں بولنی ہے مسلحتن یہ والے فضائل ہمیں نہیں پڑھنے ہیں مولا کے جو ہمیں پتا ہیں کہ یہ ہیں مگر ہمیں نہیں پڑھنے ہیں تو جہاں پر آپ در گئے دب گئے چھپ گئے پیچھے ہٹ گئے وہاں آپ کی ساری دگریوں بیکار ہیں سارا علم آپ کا بیکار ہے بہادری آل محمد کا علم دلیری اور بہادری مانگتا ہے کہ جو حق بات ہے وہ کہہ کر آئے انسان ممبر پر جو آل محمد کے فضائل کا حق ہے اور جب کوئی ذاکر عشق آل محمد میں ڈوب کر علم آل محمد کو ممبر سے بیان کرتا ہے تو پھر یہ جو علم آل محمد ہے یہ اپنے اسرار و رموز آپ پر آشکار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر آپ روحانیت کی منزلوں پر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ عرفان کی منزلیں اللہ آپ کو عطا کرتا ہے اور وہ منزل تھی عرفان کی جو علامہ زمیر اختر نپالی تھی کیا وجہ ہے دنیا کا کتنا دباؤ تھا علامہ صاحب کے اوپر کتنا دباؤ تھا کتنی ان کے ساتھ مخالفتیں تھیں کتنے لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کچھ نہ کہتے تھے مگر آپ نے دیکھا کہ وہ نہ ڈر کر بیٹھے نہ دب کر بیٹھے نہ چھپ کر بیٹھے نہ پیچھ ہٹ کر بیٹھے انہوں نے جو بات کی وہ بات انہوں نے اس طرح سے کی ہے ایزہ انہوں نے مہتمسار اٹھا کے کی ہے انہوں نے وہ بات در کر نہیں کی کیوں یہ کونسی طاقت تھی یہ کونسی طاقت تھی جو علامہ صاحب کو عطا کی تھی یہ محمد والے محمد کے ذکر کی طاقت تھی اور اس منزل عرفان کی طاقت تھی کہ مولا علی نے عرفان کی منزلوں پر اپنے زاکر کو پہنچا دیا تھا جس منزل پر پہنچ کر ان کے قدم اکھڑے نہیں ان کے ارادے ٹوٹے نہیں بلکہ وہ حق بات کہنے کے لئے آگے آگے بڑھتے رہے ختم کر دیا میں نے کہ وہ کس طرح چاہتے تھے کہ لوگ ان کے العالم محمد کے فضائل پڑھیں کس انداز میں پڑھیں کس حق کے ساتھ پڑھیں کہ میں غالب کا یہ شیر پڑھ کے بعد ختم کر رہی ہوں ایزان محتم کہ علامہ ڈکٹر زمیر اختر نخوی کس انداز میں فضائل اہل بیت بیان کرنا اور کروانا اپنے نسلوں سے چاہتے تھے کہ غالب کا یہ شیر شاید میرے لفظوں کی ترجمہ نہیں کر سکے کہ رگوں میں دورتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دورتے پھرنے کے ہم نہیں قائل ارے جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے بس اس انداز میں جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اور پھر جب عشق اور عرفان کی منزلوں پر انسان پہنچتا ہے جہاں علامہ ڈکٹر زمیر اختر نخوی صاحب پہنچے ہوئے تھے تو پھر وہ کہیں خمبر بنتا ہے کہیں میسہ میں تمہار بنتا ہے کہیں وہ ابو ذر بنتا ہے کہیں وہ سلمان بنتا ہے اور شاعر بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جسے ہو عشق کا عرفان وہ صورتِ میسم فرازِ دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے اور حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے علی کے حق میں علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے اور جب خون بولتا ہے تو میں کہتی ہوں سونامی آ جاتی ہے عزیزان محترم مولا سلامت رکھئے بس سمیٹ دیا میں نے اپنے موضوع کو حسب نسب کا کھرا ہو تو وہ کہیں بھی چپ نہیں رہتا اس لئے کہ علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے تو بس میں نے سمیٹا اپنی تقریر کو اپنے جملوں کو عزیزان محترم بس اتنا کہوں گی کہ تاریخ صرف ان لوگوں کی عظمت کو سلام کرتی ہے کہ جو اپنے کردار اور اپنے عمل کی عظمت سے تاریخ کو عظیم بنا دیتے ہیں اور ان کرداروں میں جتنی توانائی ہوتی ہے نا وہ اتنی دیر تک زندہ رہتے ہیں جیسے کہ علامہ ڈاکٹر زمیر اختر نقوی انہوں نے علامہ صاحب نے چند لوگوں میں سے ہیں انہی چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہزاروں سال تک زندہ رہیں گے اور صرف دلوں میں زندہ نہیں رہیں گے زمانوں میں زندہ رہیں گے نسلوں میں زندہ رہیں گے اپنی تقریروں میں زندہ رہیں گے اپنی تحریروں میں زندہ رہیں گے آپ سب کے اور ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور علامہ صاحب کی تقریروں کو ان کی تحریروں کو اور انہوں نے جو بھی کام کیا اپنے ملت کے لئے اپنے قوم کے لیے کہ وہ ہمیں صدیوں کا سرمایہ دے گئے کتابوں کی شکل میں تو جو بھی کام کیا جو بھی ان کے خطابت تھی بس خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان اشار پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ کتنی اداس شام کے سہرہ میں تیرے لفظ کتنی اداس شام کے سہرہ میں تیرے لفظ جلتے ہوئے خیام کی تصویر بن گئے کتنے خیال تیرے تکلم میں بھیگ کر تاریخ کے نصیب کی تحریر بن گئے اللہ رہ تیرے حسن خطابت کی دلکشی جیسے مزاج حق کا تلا تم ہو موج میں جیسے غرور لشکر باطل کے سامنے تو خود رجز بلب ہو بہتر کی فوج میں جیسے غرور لشکر باطل کے سامنے تو خود رجز بلب ہو بہتر کی فوج میں اے زاکر حسین خطیب سخنشناس اے اسر بے نوام حدیخان کربلا ہم بے زبان سے لوگ تجھے نظر کیا کریں بس یہ کہ تجھ سے خوش ہوں شہیدان کربلا بس اس کے ساتھ اجازت دیجئے بس یہ کہ تجھ سے خوش ہوں شہیدان کربلا بہت بہت شکریہ اور علامہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بہاواز بلند درود بھی دیجئے گا محمد والی محمد